بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کے میری پورکاست نوجوانوں میں بڑھتا ہوا آئیس کا نشہ آئیس کہہ کیا ایسے ہم کرسٹل میت یا میتھام فیٹائن بھی بولتے ہیں جس طرح دنیا میں ترقی اور ایک ریولویشن آیا جدد آئی اسی حساب سے نشہ میں بھی جدد آئی اب ایفیون چرز ان چیزوں سے یہ گیم آگے چلتی ہوئی بات آئیس تک پہنچ چکی ہے آئیس بسکلی کیا ہے یہ آج کا میرا ویلاؤں ہے آئیس نمک یا چینی کی دانے کے برابر ہوتی ہے جسے ایفیٹرین اور میتھام فیٹائن سے تیار کیا جاتا ہے یہ پرانی دوائی سستے داموں خرید کر جس میں پینرڈال پیرس اٹامول اس میں سے ایفیٹرین اور میتھام فیٹائن نکال کر اسے تیار کیا جاتا ہے اسے سو کر انجیکشن لگا کر یا شیشے کی پائپ یا پلب میں سے گزار کر پیا جاتا ہے اس کے سٹارٹوں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ خود کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے بہت زیادہ خوشی آتی ہے کیونکہ جو دوپامین انسان کے دماغ میں دوپامین نامی ایک نرز ہوتی ہیں جو انسان میں خوشی کا باعث بنتی ہیں جو خوشی کو کریٹ کرتی ہیں جو عموماً جن کی تعداد کسی بھی خوشی کی موقع پر سو ہوتی ہے جبکہ آئیس ایڈکٹیب پرسن میں وہ ون تھاؤزنڈ کے قریب وہ سیلز نکلتے ہیں جو انسان کو خوشی کی طرف مائل کرتے ہیں سٹارٹ میں اس کے استعمال سے انسان بہت زیادہ خود کو کمفرٹیبل فیل کرتا ہے بہت خوش خوش کرتا ہے جتنے بھی سٹریس ڈپریشن ہوتی ہے یا جتنی بھی انزائیٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا اس کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اٹھالیس سے بہتر گھنٹے جاگ سکتا ہے حفظہ سٹارٹ میں تیز ہوتا ہے جس کی ویسے بہت زیادہ سٹوڈنٹس کو اس طرف لائے جاتا ہے جو خصوصاً کمپیٹیٹیو ایکزام یا کوئی ایک گول کو لے کر چیف کرنا چاہ لے ہوتے ہیں تو انہیں یہ جھانسہ دے کر کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم جاگ کے زیادہ سے زیادہ بڑھائی کر سکتے ہیں آپ کا حفظہ تیز ہو سکتا ہے یا جو بھی اپنے حالات کا مارا شخص پریشان انزائیٹیڈ وہ لیتا ہے اس کی سمٹمز کیا آیا ہے کہ آنکھوں کی پتلیوں کا بڑھا ہو جانا مو خوش کرنا بہت زیادہ پسینہ آنا حرکت ایک کلب میں تبدیلی بلیڈ پریشر انکنڈیشنلی زیادہ ہو جانا دماغ میں خلل چٹڑا پانی سٹارٹ میں تو اس کا کافی کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوتا ہے کافی کام لگ رہا ہوتا ہے لیکن ویڈ ٹائم پیسج بہت زیادہ ذہنی انتشار شروع ہو جاتا ہے انسان بہت زیادہ ڈپریسٹ رہنے لگتا ہے دماغ میں چٹڑا پانس آ جاتا ہے ہر کسی سے لڑنے کو دل کرتا ہے اور بہت زیادہ کمزوری ہو جائے انسان ڈل ہو جاتا ہے جسمانی طور پر بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے یہ اس کی سمٹمز ہیں ہر نیا آنے والا نشا کوئی اتنا چیپ نہیں ہوتا اس پہ کافی ایکسپنسیب ہوتا ہے یہ سب سے پہلے لیڈ کلاس میں ہے کیونکہ ہر نشا پہ لیڈ کلاس سے ہوتا ہوا دوسری کلاسز میں آتا ہے کیونکہ اس کا ایک گرام آٹھ سے نو آزار روپے کا ہے it's very expensive اور اس کا نوجانوں میں جو بڑھتا ہو اور سب سے زیادہ خوفناک حد تب ہوئی جب اپریل دوہزار بائیس کے اندر ایک لڑکے نے اپنے گھر کے چھے افراد کو قتل کر دیا اور دو کو زخمی کر دیا اور اس لئے کہ اب جو ایک خودکشی سوسائٹ کے بڑھتا ہو اور رجانے اس میں ایک چیز یہ آئیس بھی ہے کہ انسان اتنا زیادہ ڈپریس اور انزائیٹی فیل کرتا ہے کہ وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے خود سے خوفزدہ ہونے لگتا ہے تو وہ سوسائٹ کر لیتا ہے اور ایسے لوگوں سے آپ کو بھی بچنا چاہیے جو آئیس ایڈکٹڈ پرسن جو آئیس کا ہے وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے ہوئے بیٹھے سے شخص سے یہ گمان کرنے لگتا ہے کہیں یہ شخص مجھے قتل نہ کر دے مار نہ دے مجھے نقصان نہ دے وہ حفظ مات قدم اگلے کو نقصان پہنچا دیتا ہے اور اس کی ایک دماغی خلال انتشار اس قدر بڑھ چکا ہوتا ہے کہ اس کے لئے کوئی جرم نہیں لگتا کوئی واردات نہیں لگتی جس کی وجہ سے آئیس ایڈکٹڈ پرسن کی جو واردہ جو کرائم ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے وہ بہت سارے کنٹریز نے اپنے قوانین میں امینڈمنٹ کی کہ جو بھی آئیس ایڈکٹڈ پرسن ہوگا اس کی جو پینلٹی ہوگی پنش پٹ ہوگی وہ دوسرے بھی نسبت زیادہ ہوگی مگر سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے کہ اس کا نوجوانوں میں جو کسی بھی سوسائیٹی کا سب سے پاورفل اور انرجیٹک کلاس ہوتی ہے اس میں اس کا بڑھنا نہائیت خطرنا اس کی سیل خرید و فروغ سب کو پتا ہے جب اتنا زیادہ کالجیز یونسٹیز میں بک رہے ہیں تو کیا پولیس اس سے بے بہر رہا ہے لاو انفارسمنٹ ادارے کہاں ہیں وہ کیوں یہ سب کو یعنی کہ یہ اتنا بڑا ناصور ہے کہ شاید چند اگلے سال بعد جا کے پوری سوسائیٹی ڈسٹرکٹ ہو جائے اس کی وجہ سے اور جتنے بھی منشیات فروش ہیں کیونکہ وہ مہانہ پولیس کو پتھے دیتے ہیں پولیس کو منتلیاں دیتے ہیں اسی وجہ سے وہ کھلم کھلا نوجوانوں میں ہی زہر کھول رہے ہیں جس سے صرف ایک شخص نہیں پورا کا پورا گھر تباہ ہوتا ہے جس سے پورے خاندان تباہ ہوتا ہے تو میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں خصوصاً لا انفارسمنٹ اداروں سے کہ نشے تو چلو ہیں ہی صحیح لیکن اس آئیس کے نشے کو روکنے کے لیے آپ فوری اقدامات کریں اور انہیں پینائلٹی ٹو ڈیتھ ہو اور اس کے دعویٰ اپنے ارد گرد خصوصاً والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حرکات و سکنات میں نظر رکھیں کہ اس کی صحبت کیا ہے وہ کن میں لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا ڈائیٹ روٹین کیا ہے وہ کس چیز کا ایڈیکٹڈ ہو رہا ہے کیونکہ جب تک والدین کی توجہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ دوستوں کے دارے ہیں کہ کوئی بھی دوست اگر آپ کا راہ سے ہٹ رہے کوئی غلط کاموں میں جا رہا ہے آپ اسے روکیں تب ہی آپ حقیقی معنی میں اس کے اچھے دوست ہیں اس کے علاوہ جو بھی معاشرے میں منشاعت اور خصوصاً آئیس کی سپلائے کرتا ہے آپ اس کو پولیس کو انفارم کریں اس کے آڑے ہاتھوں لیں تاکہ معاشرے کو اس ناسور سے بچایا جا سکے اپنی نوجوان نسل کو یہ جو ہمارے معاشرے کا سب سے مضبوط طبقہ سے ہمیں مضبوط کریں بجائے اس کے کیام سے کمزور کریں تو اس آئیس نشے کی جیسی لعنت سے اس معاشرے کو پاک کرنے اور ہر اس شخص کو آڑے ہاتھوں لیں جو بھی ڈرگز یا خصوصاً آئیس کی سپلائے کرتا ہے دوسروں کو لگاتا ہے اور جو لوگ آئیس کے ایڈپٹڈ ہیں انہیں ریابیلیٹیشن سینٹر لے کے جائیں ان کو ان چیزوں سے دور کریں تاکہ ایک مضبوط کون ایک مضبوط نوجوان پاکستان کی ترکی پاکستان کی خوشحالی پاکستان کی بہتری میں بھرپور کے دار ادا کر سکتے ہیں والسلام پاکستان زندہ بات